موت تو ایک دن آنی ہے موت کا دن متعین ہے اگر تم مضبوط قلو کے اندر بھی بند ہو جاؤ تو موت تمہیں ڈھونڈ لے گی ایدیکم ویعفو عن کثیر وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدنیا مزرعت الاخرہ او کما قال علیہ السلام میرے محترم مزرگوں اور عزیز دینی بھائیوں اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کو امتحان گاہ بنایا ہے اور تمام انسانوں کو اس دنیا میں اللہ نے امتحان کی تیاری کے لیے بھیجا ہے جو لوگ اس دنیا میں رہ کر کے آنے والے امتحان کی تیاری میں لگے رہیں گے اور اللہ کی ہدایت کے مطابق زندگی گزاریں گے وہ اس امتحان میں کامیاب ہو جائیں گے اور جو اللہ کی ہدایت کے مطابق زندگی نہیں گزاریں گے تو وہ اس امتحان میں ناکام ہو جائیں گے فیل ہو جائیں گے جب امتحان کا لفظ سنتے ہیں تو جو پڑھنے والے بچے ہوتے ہیں طلبہ، سٹوڈنس ان کا ذہن پریشان ہو جاتا ہے کیونکہ وقت محدود ہوتا ہے تین گھنٹے کے اندر انہیں تمام سوالات کا جواب دینا ہے اسی طریقے سے نہ معلوم کون سا سوال ان کے سامنے آئے گا حالانکہ پورے سال انہوں نے تیاری کی ہے ان کے اساتیزانی ٹیچرز نے ان کو پڑھایا بھی ہے نوٹ بھی لکھوا دیئے ہیں اور اب تو گیس پیپر وغیرہ کے ذریعے تیاری ہو جاتی ہے لیکن اس کے باوجود ایک پریشانی ہوتی ہے ایک خوف اور دہشت دل میں بیٹھی رہتی ہے کیونکہ وقت بھی بندھا ہوا ہے کہ اتنے ہی وقت میں لکھنا ہے اور سوالات بھی معلوم نہیں ہیں ٹھیک اسی طریقے سے ہم بھی اس دنیا میں امتحان کے لئے آئے ہیں امتحان کی تیاری کے لئے اللہ نے بھیجائے لیکن اس دنیاوی امتحان میں اور ہماری اس زندگی کے امتحان میں فرق ہے یہ جو دنیاوی امتحانات ہوتے ہیں ان کے اندر سوال معلوم نہیں ہوتے ایک اندازہ ہوتا ہے کہ یہ سوال ہو سکتا ہے لیکن متعین نہیں ہوتے اور وقت بہت تھوڑا ہوتا ہے لیکن یہ جو زندگی کا امتحان ہے جو آخرت میں ہوگا اس کے لئے اللہ نے ایک لمبی زندگی عطا فرمائی ہے اور سوال کیا کیا ہوگا یہ بھی اللہ نے بتا دیا ہے قبر میں تین سوال ہوں گے اور میدان محشر میں پانچ سوال ہوں گے اللہ نے وہ بھی سوالات بھی آؤٹ کر دیئے اور ہدایت کے لئے قرآن کریم عطا فرما دیا اور اس ہدایت کو عملی جامع پہنانے کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں نبی بھی بھیج دیا کہ قرآن کی جو ہدایت ہے اس پر عمل کیسے کرنا ہے اللہ کے نبی نے وہ کر کے دکھا دیا تو یہ فرق ہے اس دنیاوی امتحان میں اور ہمارا جو آخرت کا امتحان ہوگا اس میں قبر میں تین سوال ہوں گے سب سے پہلے سوال اللہ کے بارے میں ہوگا تمہارا رب کون ہے دوسرا سوال دین کے بارے میں ہوگا تمہارا دین کیا ہے مذہب کیا ہے اور تیسرا سوال ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ بتاؤ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہاری طرف نبی بنا کر کے بھیجے گئے تھے ان کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے اسی طریقے سے قیامت میں پانچ سوال ہوں گے وہ بھی بتا دیا گیا سب کو کہ سب سے پہلے سوال ہوگا زندگی کے بارے میں زندگی کہاں گزار کر کے آئے پھر دوسرا سوال ہوگا خاص طور سے جوانی کے بارے میں کہ جوانی کا وقت جو ایک خاص وقت ہے وہ کہاں گزار کر کے آئے اس کے بعد تیسرا سوال ہوگا مال کمایا کہاں سے چوتھا سوال ہوگا اس مال کو خرچ کہاں کیا اور پانچمہ سوال ہوگا جو علم تمہارے پاس تھا اس کے مطابق عمل کتنا کیا تو اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے قبر کے سوالات بھی ہمیں بتا دیئے اور میدان محشر کے سوالات بھی ہمیں بتا دیئے اب ہمارا کام کیا ہے بس ان سوالات کے مطابق ہمیں اپنی زندگی گزارنی ہے اللہ نے اس کے لئے ہدایت والی کتاب قرآن بھی عطا فرما دی اور اس ہدایت پر عمل کیسے کرنا ہے اس کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بھیج دیا جو بندہ ان سوالات کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی زندگی گزارے گا قبر کی زندگی بھی اس کے لئے آسان ہو جائے گی فرشتے جب اس سے پوچھیں گے اگر اس نے زندگی گزاری ہوگی اللہ کی مرضی کے مطابق تو وہ سوالوں کے جواب دے دے گا اس سے کہا جائے گا اب تم اتمنان سے سو جاؤ جیسے دلہن سوتی ہے بلکل اتمنان سے اب بس میدان محشر جب قائم ہوگا اس وقت تمہیں اٹھایا جائے گا جنت کی کھڑکیاں کھول دی جاتی ہے قبر جہاں تک نظر جاتی ہے وہاں تک وسیح ہو جاتی ہے اور اگر اس کے مطابق زندگی نہیں گزاری ہوگی اپنی منمرضی کی ہوگی تو پھر قبر میں اس کے لیے جہنم کی کھڑکیاں کھول دی جائے گی اور وہیں سے اس کا عذاب شروع ہو جائے گا قبر کے اندر طرح طرح کے حالات اس کے سامنے آئیں گے اسی طرح میدان محشر میں اگر زندگی اللہ کی مرضی کے مطابق گزاری ہوگی تو تمام سوالوں کے جواب آسانی کے ساتھ دے دے گا اور اگر زندگی اپنی منمرضی گزاری ہوگی اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کے خلاف گزاری ہوگی تو انسان وہاں افسوس کرے گا چیخے گا چلائے گا جس نے زندگی صحیح گزاری ہوگی اس کے دائیں ہاتھ میں اس کا ریزلٹ دے دیا جائے گا اور وہ خوشی خوشی اپنے ریزلٹ کو لہراتا وہ پھرے گا اپنے گھر والوں کے پاس جائے گا اور دکھائے گا مجھے معلوم تھا اللہ ایک دن میری زندگی کا حساب لیں گے میں نے اس کے مطابق اپنی زندگی گزاری دیکھو میں آج کامیاب ہوگیا اور جس نے زندگی اپنی منمرضی گزاری ہوگی وہ افسوس کرے گا اور اس کے بائیں ہاتھ میں ریزلٹ دیا جائے گا اور وہ غمگین ہوگا لیکن اس وقت افسوس کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے تو اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں کیا امتحان میں پوچھا جائے گا یہ بھی بتا دیا اور اس امتحان کی تیاری کیسے کرنی ہے اس کے لئے کتاب ہدایت قرآن کریم بھی دے دی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا مشفق اور مہرمان نبی بھی عطا فرما دیا اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی زندگی کو اللہ کی مرضی کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق گزاریں تو انشاءاللہ ہماری یہ دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی اور آخرت بھی ہماری کامیاب ہو جائے گی بس ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے مطابق گزاریں باقی دنیا کے اندر جو پریشانیاں آتی ہیں مسیبتیں آتی ہیں اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَمَا أَصَابَكُمْ مِمْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا قَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُعَنْ كَسِيرٌ کہ جو بھی مسیبت آتی ہے پریشانیاں آتی ہے وہ تمہارے اعمال کا نتیجہ ہوتے ہیں ہم جیسے اعمال کریں گے اسی کے مطابق اللہ تبارک و تعالی ہمارے ساتھ دنیا کے اندر معاملہ فرماتے ہیں وَمَا أَصَابَكُمْ مِمْ مُصِيبَةٍ کوئی بھی مسیبت جو دنیا کے اندر پہنچتی ہے کسی بھی طرح کی مسیبت ہو دینی مسیبت ہو دنیاوی مسیبت ہو فَبِمَا قَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وہ تمہارے اعمال کا نتیجہ ہوتی ہے جو تمہارے اعمال تھے اس کا نتیجہ وہ ہوتے ہیں وَيَعْفُونَ كَسِيرُ اور بہت سارے گناہوں کو تو اللہ معاف فرماتے رہتے ہیں چھوٹی چھوٹی بہت ساری غلطیاں تو اللہ یوں ہی تر گزر کرتے رہتے ہیں لیکن جو بھی مسیبت پریشانی آتی ہے اس میں ہمارے اعمال کا دخل ہوتا ہے آج امت کے اوپر جتنے حالات ہیں جتنی پریشانیاں ہیں ان میں اللہ کی جو حکمت ہے وہ اللہ بہتر جانتے ہیں لیکن ہمارے اعمال کا بھی بہت دخل اس کے اندر ہے جس کی وجہ سے آج ہمارے اوپر پریشانیاں اور مسیبت آئے دن آتی جا رہی ہیں کبھی عبادت گاہوں پر حملے ہو رہے ہیں کبھی ہماری دوسری چیزوں پر شریعت کے احکام پر اعتراضات ہوتے ہیں اور کبھی ہماری مذہبی چیزوں پر پابندی کی بات ہوتی ہے یہ تمام پریشانیاں مسیبتیں جو ہیں وہ اس وجہ سے کہ ہمارے اعمال جیسے ہونے چاہیتے ویسے ہیں نہیں ہیں ہمارے اعمال کی یہ نحوست ہے ہمارے برے اعمال کا یہ نتیجہ ہے اللہ تعالیٰ یہ پریشانیاں مسیبتیں بھیجتے رہتے ہیں تاکہ انسان صدر جائے اور اپنی زندگی کو صحیح راستے پر لے آئے قرآن کریم میں دوسری جگہ ہے کہ خشکی میں اور تری میں فساد برپا ہو گیا کس وجہ سے لوگوں کے اعمال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ یہ مسیبتیں کیوں بھیجتے ہیں لیوزیقہم بعض اللذی عملو تاکہ جو تم نے اعمال کی ہیں تھوڑا سا مزہ اس کا تمہیں چکھا دیا جائے لعلہم یرجعون تاکہ تم واپس پلٹ کر کے آ جاؤ تمہیں احساس ہو جائے کہ ہم نے اللہ کی مرضی کے خلاف اور رسول اللہ کے طریقے کے خلاف چلنا شروع کر دیا تو اللہ نے اپنی مدد کا ہاتھ روک لیا ہم پر مسیبت آ گئی پریشانی آ گئی تاکہ تمہیں احساس پیدا ہو اور تم اس غلط راستے کو چھوڑ کر کے واپس صحیح راستے پر پلٹ آؤ اس لئے اللہ تعالیٰ تھوڑی تھوڑی مسیبتیں پریشانیاں بھیجتے رہتے ہیں ابھی ہمارے سامنے ہمارے ملک میں اور پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کے ساتھ حالات بہت خراب ہیں تو ایسے میں ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کا رخ بدلے اللہ اور اس کے رسول کی طرف واپس پلٹ آئیں ابھی بابری مسجد کا معاملہ تازہ تھا کہ وہاں بت رکھ دیا گیا اور مندر بنا دیا گیا اس کو شہید کر کے ابھی اس کا زخم ہمارے دلوں میں تازہ تھا کہ پھر اس کے بعد دوسری مسجدوں کے اوپر حملے ہو رہے ہیں محرولی میں دلی کے اندر ایک بڑی قدیم مسجد تھی اس پر بلڈوزر چلا دیا گیا اور اب جو جامع مسجد بنارس ہے گیانواپی میں اس کے متعلق بھی بابری مسجد جیسا کھیل کھیلا جا رہا ہے تاکہ ناپاک سازشوں کے تحت اس کو بھی ہتھی آیا جائے وارانسی کے ڈسٹرک جج نے یہ فیصلہ کر دیا کہ اس مسجد کے تیخانے میں پوجہ کی اجازت دے دی اس کے اندر غیر مسلم لوگ غیر مسلم فریق جا کر کے پوجہ کر سکتے ہیں سات دن کا وقت دیا اور پولیس نے اتنی جلدی اس کام کو کیا کہ صرف ایک دن کے اندر ساری رکاوٹے ختم کر دی اور اس کے اندر پوجہ بھی شروع ہو گئی اور یہ ڈسٹرک جج نے فیصلہ دیا اس کے بعد جو مسلم فریق ہے مظاہر سی بات ہے جب انصاف نہیں ہوگا تو وہ آگے ہائی کورٹ میں اس فیصلے کو چیلنج کریں گے لیکن یہ جو چھوٹی چھوٹی عدالتیں ہیں یہ ٹکڑے ٹکڑوں میں فیصلے کر کے اس نائنصافی کو مضبوط کر دیتے ہیں اور پھر جب معاملہ ہائی کورٹ میں جاتا ہے یا سپریم کورٹ میں جاتا ہے تو ان تمام فیصلوں کو دیکھتے ہوئے پھر فیصلہ وہی نائنصافی اور ظلم والا ہو جاتا ہے تو ہماری اور آپ کی کیا ذمہ داری بنتی ہے جب یہ فیصلہ آیا تو بنارس کے شہر مفتی نے جو بڑے عالم دین ہیں انہوں نے پورے بنارس میں اعلان کیا کہ جمعے کے دن یوم دعا منایا جائے یعنی اس دن تمام مسلمان اپنے کاروبار بند کر کے آج جمعے کے دن صرف دعا میں ذکر میں لگے اللہ کی طرف رجوع کرے اور نماز قرآن کی تلاوت کا احتمام کرے کہ یہ جو معاملات ہو رہے ہیں ہماری عبادت گاہوں کے ساتھ مسجدوں کے ساتھ یہ معاملات اور یہ حالات ٹل جائیں اور اللہ تعالی کی طرف رجوع کرے اپنی زندگی جو ہماری گناہوں میں گزر رہی ہے اللہ کی نفرمانی میں گزر رہی ہے اس سے توبہ کرے یہ ساری مصیبتیں اللہ اسی لئے بھیجتے ہیں تاکہ بندہ صحیح راستے پر آ جائے تو ہمیں اور آپ کو بھی چاہیے پوری امت مسلمہ کا مسئلہ اگر کسی ایک جگہ بھی مسجد کی بے حرمتی ہو رہی ہے اور اگر کوئی مسجد شہید ہو رہی ہے تو یہ صرف وہاں کے لوگوں کا مسئلہ نہیں ہے ہم تمام لوگوں کا بھی مسئلہ ہے تو ہم سب بھی آج کے دن خصوصی طور پر دعا کرے وہاں کے لئے بھی اور پورے ملک میں پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی اس طرح کے حالات ہیں سب کے لئے دعا کرے اور سب سے اصل بات یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کا رخ بدلے ہم اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق گزارے جب ہماری زندگی اللہ کی مرضی کے مطابق ہوگی رسول کے طریقے کے مطابق ہوگی تو انشاءاللہ یہ حالات ختم ہوں گے جب بھی مسلمانوں نے مقابلہ کیا ہے طاقت اور قوت کی بنیاد پر نہیں کیا ہے اصل مقابلہ ایمانی طاقت کی بنیاد پر ہوتا ہے ایمان اور اعمال کی قوت سے مقابلہ کیا جاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے بیان فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ ساری دنیا کی قومیں مسلمانوں کی طرف ایک دوسرے کو دعوت دیں گی جس طرح دسترخان پر آدمی ایک دوسرے کو بلاتا ہے کہ یہ ڈش لو یہ بہت اچھی ہے یہ لو یہ بہت اچھی ہے اس طرح ساری دنیا کی قومیں مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے ایک دوسرے کو دعوت دیں گی کہ آؤ مل کر کے مسلمانوں کا خاتمہ کرتے ہیں تو صحابہ نے کیونکہ صحابہ کو بڑا تعجب ہوا کہ اس وقت صحابہ کی تعداد تین سو تیرہ ہوتی تھی تو وہ ہزاروں کے چھکے چھوڑا دیا کرتے تھے صحابہ نے سوچا کہ ہو سکتا ہے اس وقت مسلمان بہت کم تعداد میں ہوں گے تو پوچھایا رسول اللہ کیا اس وقت ہماری تعداد کم ہو جائے گی نبی نے فرمایا نہیں تعداد تو تمہاری اس وقت بہت ہوگی لیکن تمہارے اندر دشمن کا رعب بیٹھ جائے گا جب یہ فرمایا تو صحابہ نے کہا يا رسول اللہ یہ کمزوری ہمارے اندر کیسے پیدا ہوگی فرمایا دو چیزوں کی وجہ سے ایک تو تمہارے اندر دنیا کی محبت پیدا ہو جائے گی اور دوسرا تمہارے اندر موت کا خوف آ جائے گا موت سے تمہیں در لگے گا اور دنیا کی محبت تمہارے اندر پیدا ہو جائے گی ان دو چیزوں کی وجہ سے یہ کمزوری آئے گی تعداد آج دیکھیں ہندوستان کے اندر ہمارے ملک میں سرکاری آداد و شمار کے مطابق بیس کروڑ بتائے جاتے مسلمان لیکن حقیقی تعداد اس سے کہیں زیادہ ہے تو مسلمانوں کی تعداد اتنی زیادہ ہونے کے باوجود آج مسلمانوں کی کوئی وقت نہیں کوئی اہمیت نہیں کوئی ان کا وزن نہیں ہے وجہ کیا ہے کہ ہر ایک کے دل میں دنیا کی محبت ہے ہر ایک کو موت سے ڈر لگتا ہے موت سے خوف آتا ہے جس کی وجہ سے اللہ نے ہمارے دلوں میں کمزوری ڈال دی ہے ہماری دلوں میں دشمن کا رعب اور خوف پیدا ہو گیا ہے تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم دنیا کی محبت کو دل سے نکالے اور آخرت کی محبت آخرت کی تیاری کے مطابق اپنی زندگی کو گزارے اور موت کا خوف نہ کرے موت تو ایک دن آنی ہے موت کا دن متعین ہے قرآن کہتا ہے اگر تم مضبوط قلو کے اندر بھی بند ہو جاؤ تو موت تمہیں ڈھونڈ لے گی مضبوط قلو کے اندر چلے جاؤ تیخانے کے اندر بند ہو جاؤ تب بھی موت سے نہیں بچ سکتے تو موت تو آنا ہی ہے لیکن اگر ایمان پر موت آگئی اللہ کے راستے میں موت آگئی تو اس سے بڑی سعادت کچھ نہیں ہو سکتی ہے تو ہمیں اور آپ کو دنیا کی محبت کو دل سے نکالنا ہے موت کا خوف دل کے اندر سے نکالنا ہے اپنی زندگی صحیح راستے پر لانی ہے اللہ اور اس کے رسول کے مطابق زندگی گزاریں گے انشاءاللہ یہ سارے حالات ختم ہوں گے اور پھر سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں وہ عزت وہ طاقت و قوت وہ شان و شوقت عطا فرمائے گا اللہ نے ایمان والوں سے وعدہ فرما رکھا ہے وَأَنتُمُ الْأَعْلَوْنَاِنْكُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ سر بلند تم ہی رہو گے لیکن شرط یہ ہے کہ تم پکے سچے ایمان والے ہو پکا سچا مسلمان ہونا پڑے گا ہمیں تب ہی جا کر کے اللہ تعالی کی طرف سے ہماری مدد کی جائے گی اور ہمیں سر بلندی ملے گی تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ یہ جو حالات پورے ملک کے اندر ہماری عبادت گاہوں کے تعلق سے ہو رہے ہیں اس پر ہم اللہ کی طرف رجوع کریں دعا کریں اللہ سے اور اپنی زندگی کے رخ کو بدلیں اللہ سے اپنے گناہوں پر معافی مانگیں انشاءاللہ یہ حالات ختم ہوں گے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل سمجھ کی توفیق عطا فرمائیں وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین